السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میسین ایل ویلکم بیک ٹو فیزا ویس لائف ڈائریز آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنے ٹپیکل پاکستانی ناشتے سے تو لازٹ دی میں نے آپ لوگ ساتھ گروشری شیئر بھی گروشری بھی شیئر کی تھی ویکلی گروشری بھی شیئر کی تھی تو میں نے کچھ ونٹر کی شاپنگ بھی کی تھی تو میں نے کہا آج کے اس ولاگ میں میں آپ لوگ ساتھ وہ شیئر کروں گی ناشتہ بن رہا ہے ہزبن کے لیے پراتھا بنا دیا میں نے دیسی گھی میں اور اپنے لیے براؤن بریڈ ٹوست کر لیا ساتھ میں میں چیز اوملیٹ بنا رہی ہوں پیزا اوملیٹ ہے اس میں اوملیٹ کا سارا طریقہ ہمیشہ سے میں آپ کو بتایا کہ میں کس طریقے سے اوملیٹ بناتی ہوں انڈے لے کر اس میں گرین پیاز، گرین لسن اور ساتھ چیزیں ایڈ کر کے سپائسز وغیرہ ساری ایڈ کر کے اس طریقے سے میں اوملیٹ بناتی ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ آلیوز لگا کر کبھی کبھی میں اوملیٹ میں پالک بھی ڈال دیتی ہوں اسٹائم میں میں نے پالک بھی ڈالی ہی ہے گرین پیاز ہے، گرین لسن ہے اور اس طریقے سے میں یہ اس کا نام میں رکھتی ہوں جی پیزا آملیٹ ہے کیونکہ اس پہ پیزا کی طرح بلیک آلیوز ہیں کبھی کبھی میں چیز سلائس پی رکھتے تھی ہوں چیز گریٹ کر کے بھی رکھتے تھی ہوں تو پھر پیزا آمڈیٹ فل فلیج بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارا ناشتہ ہوتا ہے انڈ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ونٹر کی شاپنگ ونٹر ڈریسز تو میں نے آپ کو اپنے دکھا دیئے تھے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے تو میں چینل پر جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے ڈیٹیل میں آپ کو اپنے ونٹر ڈریسز دکھائیں ان کی ڈریس ڈیزائننگ ایچ اینڈ ایوری تنگ دکھائیں آپ کو میں نے اچھا جی یہ ہے جی میں نے اپنے ہزبن کے لیے شیٹ لی تھی مہندی کلر کی تھی بڑا ہی پیارا کلر تھا اور ان کے پاس تھا نہیں میں نے کہا یہ لے لی جائے ونٹر کے لیے بہت اچھی ہے اور ساتھ میں میں نے ایک بلیک کلر کی لی تھی کیونکہ بلیک کلر تو سب چیزوں کے ساتھ چلتا ہے اور ایک اور کلر کی بھی میں نے شیٹ لی تھی کچھ چیزوں پر آف تھا آج کار آپ کو پتہ ہے ہر برینڈ پہ 30, 40, 50, 60 ایون کے 70% بھی آف ہے تو ہمیں آف جو ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی شاپنگ کر لینی چاہیے کچھ میں نے چیزیں گرمیوں کی بھی لی ہیں کون سی لی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ جو سٹاف ہے یہ سردیوں کا ہی ہے فولز لیف شرٹ ہیں تو سردی میں ہی کام آتی گرمی میں بھی چل جاتی ہیں لیکن جب شدید گرمی ہوتی ہے تب نہیں اچھا جی یہ ایک اور کلر ہے بڑا ہی پیارا کلر تھا اور یہ ان کے پاس تھا بھی نہیں تو میں نے کہا یہ والا لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لے کر آئیں ایک ٹراؤزر جو گرمیوں کا تھا لیکن آف پہ لگا ہوا تھا 50% یا 40% اس پہ آف تھا بڑا ہی پیارا کلر تھا میں نے کہا گرمی میں سمرز میں اس کے ساتھ ہم شرٹس لے لیں گے ابھی آپ یہ لے لیں اچھا تھا کارٹن میں تھا کافی اچھا تھا اور آپ کو میں اس کی پرائز بھی دکھاتی جا رہی ہوں جو جو چیزیں مجھے سمجھا رہی تھی اور یادہ رہی تھی اس کی پرائز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ آف پہ لیا تھا 50% آف تھا میرے خیال سے اس پہ تو ابھی شدید تھند ہے اس میں ہمارے پاس ہمیں بلکہ نہیں ملی ہاف سلیف شرٹس جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں وہ نہیں ملی اس کے میں نے نہیں لی نہیں تو میں وہ بھی لے لیتی اس کے ساتھ میچنگ کر کے میں نے کہا چلیں سمرز میں لے لیں گے ایک اور ٹراؤزر یہ میں نے بلو کلر کا لیا تھا یہ ابھی بھی کام آ جائے گے یعنی منٹرز میں بھی کام آ جائے گا یہ لیکن وہ والا صرف سمرز میں کام آئے گا یہ میں نے ایک سویٹر لی تھی اپنی بینچراغ سے راولپنڈی جو کمرشل ہے نا وہاں سے میں نے ساری شاپنگ کی تھی الجنت اور بینچراغ سے لی تھی ایسا جی یہ جو سویٹر ہے اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور یہ آئی تنک اس کو ریبٹ بول کہتے ہیں اور مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے لے لی اپنے لیے ساتھ میں میں نے سٹالرز لیے بلو کلر کے کیونکہ اگر آپ نے میرے ونٹر کے جو سوٹ ہے وہ نہیں دیکھے تو دیکھ لیں جا کے ونٹر کلیکشن جو میں نے آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ کی شیئر کیا تو ساتھ میں میں سٹالرز بھی لیتی ہوں تو اس لئے میں نے بلو کلر کا ایک لے لیا تھے کیونکہ میرے پاس ایک دو کلر ایسے تھے بلو کلر میں اور ایک دو گرین میں تھے تو اس لئے میں نے دو سٹالرز لیے ہیں ایک بلو میں بلو کے شیئر میں اور ایک گرین میں کبھی میں آپ کو اپنے سٹالرز کی بھی کلیکشن دکھاؤں گے انشاءاللہ ضرور اچھا جی یہ میں نے گاؤن لیا ہے سمپل سا گاؤن ہے لیکن اس کی سلیوز پہ یہ ایمبروائیڈڈ اس کی سلیوز ہیں ٹھیک ہے جی باقی فلاپر میں یہ فلیر میں گاؤن ہے سمپل سا گاؤن ہے اس طریقے سے یہ میں نے لیا تھا اور ساتھ میں میں نے سٹالرز بھی لے لیے تھے کیونکہ کپڑے تو میں لے چکی تھی اس پر پھر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے لے لی تو جو چیزیں مجھے سیل میں ملی وہ میں نے سیل میں لے لی جو چیزیں آف میں ملی وہ میں نے آف میں لے لی تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی ایک زبردست سا کیک اور میں کس کے لیے بنا رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اچھا جی ہاں پھر میں نے میدہ لے لیا ہے اور پھر میں آپ کو انڈ پھر بتاؤں گی کہ یہ میں بنا رہی کس لی ہوں کیونکہ ریسپی مسنا ہو جائے اس کے لیے آپ نے لے لینا ہے جی سٹینر دو کپ آپ نے لینا ہے میدہ اس کو اچھے طریقے سے سٹین کر لینا ہے یعنی چھان لینا ہے تاکہ کوئی لمس نہ رہے جو اس میں اور اس میں آپ نے ون فورت کپ اس میں آٹ کرنا ہے کوکو پاوڈر ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں آٹ کرنا ہے اندازے سے نمک اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں آٹ کرنا ہے بیکنگ پاوڈر اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے جی اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ ہمارے ہوگے ڈرائی انگریڈینٹس ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم ویٹ انگریڈینٹس بیٹ کریں گے کیک میں دو سٹپس ضروری ہوتے ہیں ایک ڈرائی انگریڈینٹس کا اور ایک ویٹ انگریڈینٹس کا پھر ویٹ انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے بیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈرائی انگریڈینٹس میں مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہمارا کیک کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اچھا کیک میں بیکنگ کے دوران آپ نے ہر چیز روم ٹمپریچر لینی ہے آپ کا ایگ پٹر ایچ اینڈ ایوریٹنگ آپ کا روم ٹمپریچر پہ ہوگا یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے تھے اس میں ایک کپ آئسنگ شگر میں نے اس میں آٹ کی اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر نہیں ہے تو آپ کی نارمل جو چین ہیاں اس کو اپنے گرائنڈ کر لینا ہے پاودر فارم میں اور اس کو اچھے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے بیٹر کی ہیلپ سے اچھے سے جتنا اچھا آپ بیٹ کریں گے اتنا اچھا آپ کا کیک بنے گا اچھا جی ون فورتھ کپ میں نے اس میں لے لیا ہے بٹر اور اتنا ہی میں اس میں آئل بھی لے لوں گی اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ سارا ہی آئل ڈاؤ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پین کو گریز کر کے رکھیں گے اون میں نے 180 ڈگری پہ 10 سے 20 منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھتی ہے ساتھ ساتھ میں بیٹر اپنا ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ اون آپ کا جسی تیمپریچر پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اسی تیمپریچر پہ آپ کا اون پری ہیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا پری ہیٹ اون کا ٹائم ختم ہو آپ کا بیٹر ریڈی ہونا چاہیے اور آپ نے اون میں کیک اپنا لگا دینا ہے اچھا یہ میں پس کلپ والا مولڈ ہے تو میں اس لیے پہلے بٹر پیپر لگا رہی ہوں پہلے میں نے آئل سے گریز کیا پھر اس کے بعد بٹر پیپر لگا دیا اور سائیڈوں پہ میں فائل اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ یہ کلپ والا مولڈ ہے کہ کوئی بیٹر اول تو نہیں گرتا لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے باہر نہ آ جائے ٹھیک ہے اون پھر سارا حراب ہو جائے گا اچھا جی ہم نے جو ڈرائی انگریڈینٹس تھے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اس میں روم ٹمپریچر دودھ ایڈ کیا تھا ایک کپ اچھے سے ہم نے اس کو کر لیا تھا مکس اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہاں پر جی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے اون کو پری ہیٹ کرنے کے بعد اس میں کیک رکھ دیا تھا اور یہ ہمارا کیک ہو گیا جی ریڈی اس طرح سے ہم چیک کریں گے جب ٹوٹھ پک بلکل کلین باہر آئے گی تو اٹس مین کہ ہمارا کیک ہو گیا جی ریڈی ہم نے ون ایٹی ڈگری پہ فورٹی منٹس کے لیے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے ہم نے اس کو کیا ہے جی بیک اور ساتھ میں ہم نے وپی وپ کریم یوز کی ہے اچھے سے ہم نے اس کو وپ کر دیا ہے اب میں نے کیک کو کٹ کر دیا کیک کے دو سلائسز بنا لی ہیں اب اس میں میں کریم لگاؤں گی اس کے بعد میں دوسرا جو اس کا سپونچ ہے وہ رکھوں گی اور اس کے بعد میں ساری ڈیکوریشن کروں گی اچھے سے آپ نے کریم کو کر دینا ہے اپلائے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ میں کیک کس لیے بنا رہی ہوں میں کیک بنا رہی ہوں جی ایک چھوٹا سا میمان آیا ہے اس کے لیے بنا رہی ہوں بیبی بوائی ہے اس لیے میں بلو کیک بناوں گی آپ لوگ ست ساری ڈیکوریشن شیئے کروں گی اس طرح کے سے ہم لوگوں نے اس کو پہلے اچھے سے کر دیا ہے اب اس کو سائٹ سے ہم اچھی سی شیپ دے دیں گے اور اس کے بعد ہم جو وپنگ کریم ہے اس میں بلو کلر ایٹ کریں گے اور ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی میری فرنڈ ہے اس کا بیٹا ہوا ہے تو اس کے لیے میں کیک بنا رہی ہوں محمد عباد اس کا نام ہے اور آپ لوگوں نے ماشاء اللہ کہنا ہے اور دعا کرنی ہے ان کے لیے اور یہ جی ہماری کلر ہو گیا ہے جی ریڈی اب اس طرح سے میں نے پتلی سی نوزل لے لی ہے اس سے پہلے اس طرح سے پیٹرن کر دیا پھر میں نے سٹار نوزل لے کے پھول بنا دی ہیں سارے اور اس طرح سے ڈیکوریشن کر لیا ہے رات کو میں نے بنا کے رکھ دیا تھا اب میں اس کو اس طرح سے پیک کروں گی اور پھر میں اس کے گھر جاؤں گی اس کو مبارک بات دوں گی اور ساتھ میں ہم کیک کٹ کریں گے محبت عباد کی ہونے کی خوشی میں آئی ہوب آپ کو آج کی ولوگ اچھا لگا ہوگا کیک کی ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی میں آپ کو ڈیٹیل میں کیک کی ریسپی ضرور